موسیقی دنیا کا سب سے قطرناک پیشہ کول مائننگ یا آپ یقیناً قبریں سنتے رہے ہوں گے چلی میں کچھ عرصے پہلے ہوا تھا میرا خیال ہے دوہزار انیس کی بات تھی ہے دوہزار اٹھارہ کی بات تھی کہ کتنے سارے مائنرز وہاں پہ ٹریپ ہو گئے تھے امریکہ میں ابھی دو سال پہلے اس کا مطلب ہے کہ دوہزار اکیس کے اندر بہت بڑا حادثہ ہوا تھا اس میں بھی کافی سارے لوگ مر گئے تھے اور چائنہ میں اومن چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ بعض جگہ سے قبر آ جاتی ہے بعض جگہ سے قبریں ہی نہیں آتی ہیں قبریں نہ آنے کا یہ مطلب ہوا کہ وہ نہیں ہوا یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہاں نہیں ہوا ایسی کیس یقیناً چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو یہ کول مائننگ جو ہے یہ بہت ہی قطرناک پیشہ ہے جس سے جانی نقصان اور مالی نقصان تمام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ زمین کے اندر ایک میل تک کے چلے گئے ایک میل تک کے اور اگر کچھ ہو گیا تو ایک میل واپس کیسے آئیں گے اور زیادہ سیدھا نیچے جانا ہے کبھی کبھی ایسے چلے آتے ہیں کبھی کبھی ایسے چلے آتے ہیں تو ایک میل واپس آنے کا تصور پیدل اس کے اندر اور آگ اور ایکسپلوشنز اور میتھین اور یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کے بہت سارا ان کے اوپر تیکنالوجیکل ڈیویلپمنٹ بھی ہے تمام ہر جگہ ونٹیلیشن لگی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کوئی میتھین کسی جگہ سارا ایکسپلوشن جو ہوتا ہے میتھین کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو لائٹ ہوتی ہے وہ ایسی لائٹ ہوتی ہے کہ جس میں فلیم نہیں ہو وہ سوڈیوم لائٹ ڈیویز سیفٹی لیمپ آپ نے شاید سنا ہوگا تو وہاں اس میں آگ نہیں ہوتا تصور لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اب کسی نے کدال مالی ایک چنگائری نکلی تو میتھین اگر ہوگی تو وہ ایکسپلوشن تو ہو گئی تو ایسے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کافی سارا اس پروفیشن کے اندر بہت ڈینجر اسوشیئیڈڈ ہے ایک چیز جس سے بچت ہو جاتی ہے وہ یہ کہ حالانکہ جو زمین کے قریب کوئلہ ملتا ہے وہ سب سے خراب کوئلہ ہوتا ہے اس کا مطلب وہ کمپریشن نہیں ہوئی جو جتنا نیچے ہوگا اتنے زیادہ اچھا ہوگا زیادہ تر وہ اتنی اچھی کوئلٹی کا نہیں ہوتا وہ ہماری خصمت ایسی ہے کہ ہمیں زمین کے قریب کوئلہ مل گیا ہے اس سے یہ ہے کہ کم از کم مائننگ ایکسیڈنٹ تو کم ہو جاتے ہیں ختم نہیں ہوتے کم ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئلہ جو ہے پھر اس کوئلٹی کا نہیں ملتا اب یہ دیکھیں یہ پاکستان کی اوپن پٹ مائن ہے جو تھر کی جس کی ہم بات کر رہے تھے کتنی بڑی مائن ہے یہ تو اوپر سیٹلائٹ سے دیکھیں تو نظر آ جاتی ہے اب انہوں نے اس کی پروڈکشن دیڑ گناہ کرنے کے کا سوچایا اگلے دو سال کے اندر ابھی تھوڑی اس سال کم ہو گئی تھی جس کی وجہ میں نے پڑھنے کی کوشش کی مجھے کہیں نظر نہیں آئی کہ کس وجہ سے کم ہوئی تھی کیونکہ جو پاور پلانٹ انہوں نے لگایا ہے جو 330 میگا وارٹ کے جو دو لگایا ہے 660 میگا وارٹ جو یہاں سے بناتے ہیں اس سے کافی کام چل رہا ہے پاکستان کا تو وہ تو نہیں رکے ہیں وہ تو ویسی چلتے جا رہے ہیں بلکہ ان کو بھی آگے بڑھانے کے چکر میں 1.5 گیگا وارٹ تک کے جانے کا پروگرام ہے ان کے ساتھ تو اس کا مطلب پروڈکشن بڑھتی جائے گی تھر کی ایک اچھی بات یہ ریلیٹیوی اچھی بات یہ کہ آئیسولیٹڈ ہے کہ جتنے بھی یہ ایکٹیویٹی ہیں اس کی وجہ سے جتنا پولوشن گراؤن پولوشن جو ہوتا ہے وہ اس سے افیکٹ زیادہ لوگوں کا نہیں ہوتا ورنہ اگر مائنز کسی یعنی پاپولیٹڈ علاقے میں ہو تو پھر تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے شاید کوئی تھوڑی سی اچھی بات ہے لیکن بہرحال ابھی بھی وہاں گاؤں والے لوگ تو ہیں نا اب وہ خیر ان کو ملازمت ملی ہے کام ملا ہے وہ اچھی بات ہے خرابات یہ ہے اس کی ریلیٹڈ پولوشن جو ہے وہ ان کو یقیناً صحت کو کتنا افیکٹ پڑے گا یہ جو مائن میں جو کام کرتے ہیں امریکہ میں ان کو بہت زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے یہ سب سے دو لوگ جو پیٹرول الاسکا میں ڈھونڈتے ہیں آئس اور سنو کے اندر اور جو لوگ مائن میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کا جو زندگی کے سپین ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے ان دونوں ایکٹیویٹیز کی وجہ سے لیکن بہرحال یہ پاکستان کی اوپن پٹ مائن ہے اوپن پٹ کا مطلب ہی کہ آپ اس کو اوپر سے مٹی ہٹا دیں اور پھر کوئلہ نکالنا شروع کر دیں تو بہت آسانی سے ریلیٹیوی آسانی سے بہت آسانی سے تو نہیں لیکن ریلیٹیوی آسانی سے یہ ساری چیزیں پرانی کوئل مائنز جی ہیں ملیشیا کے اندر کوئل مائنز ہیں وہ بڑی ہیپ ہیزرڈ سی ہیں عجیب بلکل انیفیشنٹ مائننگ طریقہ ہے ان کا کیونکہ کوئی ڈیزائن پہلے تصور نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ ایسے ہی کام چلاتے رہتے تھے لیکن اب یہ اس قسم کے ڈیزائن سے جو بنی ہے نا مائنز تو ان کی جو ہے پروڈکشن بہت زیادہ اب وہ دیکھیں کتنا ایفیشنٹلی انہوں نے اس کو کاٹا ہے اور نکالا ہے سارا جتنا ہے وہ سب نکل آئے گا مینچے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جو ریگولر کول مائن ہوتی ہے نا اس میں صرف چالیس فیصد نکال سکتے ہیں کوئل باقی ساٹھ فیصد وہ پلر کے طور پر چھوڑنا پڑتا ہے اگر سب نکالیں گے تو بلکل بیٹھ جائے گی تو وہ صرف چالیس فیصد نکال سکتے ہیں اوپن پٹ مائن میں سارا کا سارا نکل آتا ہے تو یہ ایک اور اوپن پٹ مائن ہے یہ آپ دیکھیں یہ جو کول کے سیمز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تھوڑا سا اچھا کوئلہ ہے مطلب کوئلہ زمین کے قریب ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ وہ خراب کوئلہ ہے کبھی کبھی اچھا بھی نکل آتا ہے بہتا ہم لوکل جیولوجی پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ اچھا کوئلہ ہے جو یہاں سے نکالا جا رہا ہے یہ جرمنی کی کول مائنگ جرمنی میں بہت بڑا کوئلے کی زقائر ہیں اب اس کی ایک جو ایتھیکل پرابلم جو ہے نا کول مائنگ کی وہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی مشینیں ہیں اتنی بڑی بڑی مشینیں ہیں کہ ایسا لگتا ہے کوئی مانسٹر آ گیا ہے کوئی بہت بڑا مانسٹر اس کے اندر چلا گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جب وہ کھدائی کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کہاں سے آ گیا یہ یہ دیکھیں اس کا سائز دیکھیں آپ اور پھر اس کا یہ دیکھیں یہ سڑک کو کراس کر رہی ہے وہ مشین اس میں جا رہا تھا میں خود یہ نورڈن جرمینی کی بات ہے کہ روڈ انہوں نے بند کر دی تھی اس کو صرف کراس کرنے کے لیے ایک نئی روڈ بنائی گئی تھوڑے بات کے لیے دو گھنٹے کے لیے تاکہ وہ کراس کر کے دوسری طرف چلی جائیں یہ دیکھیں اس کا سائز دیکھیں تو یہ بڑی مانسٹرس سی چیزیں ہیں بہت بڑی چیزیں ہیں اس کو زمین کو گاؤج کرنا اگرہ ترہ سوچیں تو ایتھیکلی عجیب سا لگتا ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں اس مٹی میں جو وہ بھی ہے چونٹی جو ہے اس کا کیا کریں گے اس کو کوئی پوچھنے والا ہے حالانکہ بات عجیب سی ہے لیکن ہم پتہ نہیں اشرف المخلوقات تو ہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہماری تمام چیزیں جانور ان پر ہماری ذمہ داری ہے وہ نہیں ہے اونرشپ نہیں ہے تو ان کو بھی سوچنا پڑتا ہے تو یہ میں اس کی بات یہ بتا رہا تھا کہ کتنی ساری فیٹالٹیز وغیرہ اس کے اندر اس کول مائننگ کے اندر ہو جاتی ہیں کیونکہ جو ٹینجر ہیں اس سے اسوشییڈڈ ایکسپلوشن وغیرہ اس پہ ساری اس پہ افیکٹ آتا ہے ان کی سٹیٹسٹکس کے اوپر